بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیون سبجیک آرابک لیکچر ٹو یعنی آپ لوگ کی آرابک کی بک لغت القرآن میں سے لیکچر ٹو آپ لوگ کو دیا جا رہا ہے وہی جو ہے نا آپ لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے بک کی جو ہے نا وہ تین حصے ہوتے ہیں تو وہی جو ہے نا حصہ قواعد النحوہ سے صفحہ لمبر سیونٹی سیکس میں آپ لوگ کو یہ لقچر دیا جا رہا ہے ادرس و ثانی الکرمت والکلام المفرد والمرقب یہاں پر آپ لوگ کا چپٹر ہے کلمہ اور کلام کے بارے میں اور ساتھ میں مفرد اور مرقب کے بارے میں انہیں دیکھیں کلمہ اور کلام مفرد اور مرقب کے بارے میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اس ادبار سے کلمی کی طارق اس طرح کی جا سکتے ہیں کلمہ وہ بامانی لفظ ہیں جس سے اکیلے معانی سمجھے جائے دیکھیں آپ لوگوں نے کلمہ کی تعریف آگے پڑھ لیتی مایت اللفظو بہیر کہ جو انسان کی زبان سے الفاظ نکالے جاتے ہیں ان کو جو ہے نا کلمہ ان کو لفظ کہا جاتا ہے پھر دیکھیں یہ لفظ کی تعریف تھی اب آج ایک کلمہ کی تعریف آپ لوگ گرد رہے ہیں کہ بامانی لفظ کو ایسا لفظ جو ہمیں صرف ایک ہی معانی ایک ہی وقت میں دے دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اسے کلمہ کہا جاتا ہے جیسے کہ تعریف کلمہ تھی تعریف کلمہ کے ساتھ آپ لوگ سب اپنے بک میں لکھیں کلمہ کی تعریف کرے مثال سمیت تعریف کلمہ کے ساتھ لکھ لیں کلمہ کی تعریف کرے مثال سمیت کلمہ وہ بامانی لفظ ہیں جس سے اکیلی معانی سمجھے جائے یعنی ایک لفظ ایک معانی جیسے کلمن کتابن کرسی ان اس تعریف سے معلوم ہوا کہ کلمہ اس لفظ کو کہا جائے گا جو لفظ بھی ایک ہو اور اس کی معانی بھی ایک ہو جیسے کہ اوپر کی مثالوں سے واضح ہیں اس کو مفرد بھی کہتے ہیں اگر لفظ ایک سے زائد ہو تو اس کے معانی بھی ایک سے زائد ہوں گے اس کو مرقب کہتے ہیں دیکھیں تعریف کلمہ کی تعریف کرے مثال سمیت تو اس کی تاریخ اتنی ہی ہے جو آپ لوگوں کو ریڈ پین سرخ پین کے ساتھ لکھا گیا ہے کلمہ اس لفظ کو کہا جائے گا جو لفظ بھی ایک ہو اور اس کے معنی بھی ایک ہو تو یہ کلمہ کی تاریخ ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر میں کہہ دوں کلمن اس کا مطلب ہے کلم تو آپ سب جب میں کلمن کا لفظ ذکر کرتی ہوں تو آپ سب لوگوں کی ذہن کلم کی طرف چلے جاتے ہیں کلمن کا مطلب کیا ہے ایک کلم تو دیکھیں یہ بامائنی لفظ ہے اس کی معنی ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کلمن کہنے کے ساتھ آپ سب لوگوں کے ذہن جو رب و کلم کی طرف چلے جاتے ہیں اس طرح کتابن ایک کتاب کرسی ایک کرسی تو اس کو کیا کہا ہے کلمہ جو لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو تو اس کو کلمہ کہہ دیں اور کلمے کا دوسرا نام کیا ہے مفرد کلمے کا دوسرا نام ہو مفرد ہیں یعنی مفرد کا مطلب ہی اکیلا ہونا یعنی لفظ ایک ہی معنی ہو پھر آگے آپ کو بتایا گیا ہے اگر ایک سے زائد ہو تو اس کے معنی بھی ایک سے زائد ہوں گی دیکھیں ایک جگہ پر ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہو تو ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہو تو ہر ایک لفظ کی الگ الگ معنی ہوں گی پھر اس کو مرقب کہا جاتا ہے اسے پھر مرقب کہا جاتا ہے پھر دیکھیں مفرد مفرد کے ساتھ آپ لوگ لکھیں مفرد کی تعریف کریں مثال سمیت مفرد کی تعریف کریں مثال سمیت اتنی ہے مفرد وہ ایک لفظ سے جس سے ایک ہی معنی سمجھے جائے یعنی مفرد کی یہی تعریف ہوں گی کہ ایک وقت میں ہم لوگ کو ایک ہی معنی جو ہے وہ سمجھے جائیں تو اس کو جو ہے وہ مفرد کہا جاتا ہے پھر اس کی مثال بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے قلم ایک مثال بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتاب زید قرآست دراجت حافلت سیارت بہت سے مثال آپ لوگ جو ہیں اس کے وہ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے ہیں مرکب مرکب کے ساتھ آپ لوگ لگیں مرکب کی تعریف کریں مثال سمجھے آپ دیکھیں مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہو اور ہر کلمے کے اپنے الگ معنی ہو دیکھیں مرکب کسے کہتے ہیں مرکب ایسے اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک لفظ موجود نہ ہو دو لفظ ہوں گے یا دو سے زیادہ کلمات ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہر ایک کلمے کی اپنی اپنی معنی ہوں گی تو اسے جو ہے مرکب وہ کہا جاتا ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر زیادن فداری تو دیکھیں یہاں پر آپ لوگ الفاظ کو دیکھیں زیادن ایک لفظ ہے فی دوسرا ہے ادار ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے اور یہاں پر ہر ایک لفظ کی اپنی اپنی معنی ہے زیادن کا مطلب ہے زیاد یعنی ایک شخصیت ایک انسان کا نام ہے فی کا مطلب ہے میں ادار کا مطلب ہے گھر تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس دو سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر ایک لفظ کی اپنی اپنی معنی ہے زیادن فدار جب ہم اس کو اکرتہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زی جو ہے وہ گر میں ہیں تو اسے جو ہے وہ مرکب کہا جاتا ہے دوسری مثال بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں یقرأت طلاب الكتابا یقرأت طلاب الكتابا طالب علم کتاب پڑھ رہے ہیں دیکھیں یقرأو کا مطلب ہے پڑھنا الطلاب یا الطالب کا مطلب ہے طالب علم الكتاب کا مطلب ہے کتاب تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس تین اگفاظ موجود ہیں اور ہر ایک لفظ کی اپنی اپنی معنی ہے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ کلمات موجود ہو اور ہر ایک کلمے کی اپنی اپنی معنی ہو تو اسے مرکب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے پھر ہے مرکب کی اقسام مرکب کی دو قسمیں ہیں مرکب ناکس مرکب تام مرکب کی اقسام کے ساتھ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں مرکب کی کتنی قسمیں ہیں آپ سب لوگ اپنے بک میں لکھ دیں مرکب کی اقسام کے ساتھ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ لوگ کا انصر ہوگا مرکب کی دو قسمیں ہیں اور کون کون سے ہے مرکب ناکس مرکب تام مرکب ناکس اور مرکب تام پھر آتے ہیں مرقب ناکس کے طرف دیکھیں مرقب کا مطلب ہے ملنا دو سے زیادہ کلمات پر ملنا ناکس کا مطلب ہے ادوری ادورا یا کم مطلب مرقب ناکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مرقب کو کہتے ہیں مرقب ناکس اس مرقب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھ میں نہ آئی اگر چھی اس میں دو یا اس سے زیادہ الفاظ ہو مرقب ناکس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ الفاظ موجود ہوں گے لیکن ہمیں پوری بات سمجھ میں نہ آجائیں الفاظ تو ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ ہوں گے لیکن ہمیں پوری بات سمجھ میں نہ آجائیں تو اسے جو ہے نا مرقب ناکس وہ کہا جاتا ہے اب دیکھیں مثال کے طور میں کہوں اسو بو نزیفن ساف کپڑا اسو بو نزیفن کا مطلب ہوا ساف کپڑا اسو بو نزیفن کا مطلب ہوا ساف کپڑا اب لیکن ساف کپڑا کس کا ہے کس رنگ کا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے دو الفاظ تو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن پوری بات جو ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ساف کپڑے کو کیا ہوا سمجھ آگئی پھر ہے کتاب و حامدن حامد کی کتاب کہیں پہ حامدن کی کتاب پڑے ہوئے لوگ کہیں کتاب و حامدن حامد کی کتاب ہمیں یہاں پہ پتہ نہیں چھل رہا کہ حامدن کی کتاب کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا تو اسے کیا کہتے ہیں مرقب ناکس کہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ الفاظ تو موجود ہوں گے لیکن وہاں پہ بات کیا ہو ادوری ہو پوری بات ہمیں سمجھ میں نہ آ جائیں تو اسے جو ہے نا مرقب ناکس وہ کہا جاتا ہے پھر دیکھیں یہ آپ لوگ کی کلمے کی تعریف بھی ہوگی کلمے کی تعریف کریں تو جو آپ کو ریٹ میں سے دیا گیا ہے کلمہ اس لفظ کو کہا جائے گا جو لفظ بھی ایک ہو مائنی بھی ایک ہو پھر مفرد کی تعریف کریں مثال سمیت مفرد وہ ایک لفظ ہے جسے ایک ہی مائنی سمجھ جائے جیسے قلمن مرقب کی تعریف کریں مثال سمیت مرقب وہ جو دو یا دو سے زیادہ کلمہ پر مشتمل ہو اور ہر کلمے کے اپنے الگ مائنی ہو جیسے جائے دون فددار پھر مرقب کی کتنے قسمیں ہیں کہ مرقب کی دو قسمیں ہیں مرقب ناکس مرقب تام پھر ہے مرقب ناکس کی تعریف کریں مثال سمیت تو آپ لوگ کی تعریف ہوں گی مرقب ناکس اس مرقب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آئے اگرچہ اس میں دو یا اس سے زیادہ الفاظ ہو جیسے اصوب نظیفن یہ آپ لوگ کی مثال پھر دیکھیں یہاں پر ہر مرقب میں ایسے زیادہ کلمات ہیں اور ہر کلمے کے اپنے مائنی ہیں لیکن سننے والوں کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ صاف کپڑے کو کیا ہوا یا حامد کی کتاب کا کیا ہوا تو دیکھیں اس کو مرقب ناکس کہا جاتا ہے یعنی ہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو حامد کی کتاب ہے یا صاف کپڑا ہے تو اسے جو ہے نا وہ کیا ہوا تو ایسے مرقب کو مرقب ناکس کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ کلمات ہمارے پاس موجود ہو لیکن بات جو ہے نا وہ ادھوری ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو اسے جو ہے نا مرقب ناکس وہ کہا جاتا ہے